الیکشن کمیشن کے رپورٹ لے ڈاؤن کی جارہی ہے جو دوزار انیس بیس کی پارلیمان کے اندر الیکشن کمیشن میں ہمارا جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اصلاحات ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور ای وی ایم مشینز کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں اس کے لیے آرڈینیس بھی جاری ہو چکا ہے اس ہفتے سپیکر صاحب اور ہماری جو پارلیمنٹری فیز منسٹری ہے وہ ہمارے جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں ان کو اور جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو دعوت دے گی کہ وہ ای وی ایم مشینز کا خود مشاہدہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ مشین جو ہے وہ کس طرح سے داندی روکنے میں محمد و معاون ثابت ہو گی جب پہلے الیکشن ہوئے دوزار اٹھارہ میں تو جو اپوزیشن دی اس کا کہنا تھا الیکشن اس لیے ہم ہارے ہیں کہ آٹی ایس بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے ہیں کہ بعض جگہوں پہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ پرچیاں لگا رہے تھے پھر انہوں نے کہا ہم اس لیے الیکشن ہارے ہیں کہ فارم فورٹی سکس اویلیبل نہیں تھے اب آ کر دو سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لحاد کی اس لیے ضرورت نہیں ہے الیکشن میں کہ یہ تو پری پول ریکنگ ہوتی ہے پول والے دن تو ریکنگ ہی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن سے چیک کیا تو بچانا چلا کہ پنجاب میں کل پچیس پٹیشنز جو ہیں وہ فائل ہوئیں ان پچیس میں سے تیرہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہوئی تھی اور اگر آپ مارجنز دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگ جن سے الیکشن ہارے یعنی اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں وہ ہلکے جہاں پہ ہم پانچ ہزار ووٹوں سے کم الیکشن کے اوپر الیکشن ہارے پی ٹی آئی کے لوگ اگر ہم وہ ہلکے جیتے ہیں تو ہمیں کوالیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سارے معاملات اس لیے ہوئے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کا نظام ہے وہ شفاف ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے ڈسکا میں کیا ہوا ابھی کراچی میں کیا ہوا پانچ بجے پولنگ ختم ہو جاتی ہے صبح سات سات بجے تک ریزلٹی نہیں آتا سلوشن ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز لے کے آتے ہیں تاکہ اگلے بیس منٹ میں ادھر الیکشن ختم ہوگا اگلے بیس منٹ میں آپ کی ہلکے کا الیکشن ڈکلیئر ہو جائے گا اگر آپ کے پاس اور سلوشن ہے آپ اس کو نہیں مانتے تو وہ آپ وہ لے کے آجائے ہمیں بتائیے کہ نہیں اس کو ہم نہیں مانتے سو اس وقت جو اپوزیشن کی جو ناریٹیو ہے یا بیانیا ہے سپیشلی الیکٹورن ریفارمز کی اوپر وہ بہت نہ صرف غیر سنجیدہ ہے بلکہ اس سے صحبت ہی ہوتا ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشنز پہ یقین ہی نہیں رکھتے جو اصل پرابلم ہے کہ نونڈیگورپیپس پارٹی کو اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہی اوورسیس پاکستانی کو آپ ووٹ کی سہولت دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے ہم دینا چاہتے ہیں اوورسیس پاکستانی ہماری معیشت کی بیک بون ہے اور ہم ہر وہ سہولت ان کو دینا چاہتے ہیں جس کا وہ حق رکھتے ہیں ہمارے جو اوورسیس پاکستانی ہیں ان سے بہتر ہونے کی بڑی ضرورت ہے